اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضوران امان آج نایر انیس سو ستر کی اکیس تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ آل عمران کی ایک سو چورانویں آیت سے ہوتا ہے یہ آیت تو سابقہ درس میں بھی سامنے آگئی تھی بلکہ پورا درس ہی اس آیت کے مفہوم پر مشتمن تھا دعا کے متعلق موضوع تھا ہمارا اسی سلسلے میں یہ آیت آئی تھی اور ہمیں اس کے بعد آگے بڑھ جانا چاہیے تھا لیکن اس میں تین لفظ ایسے آگئے ہیں کہ جنہوں نے پھر انسانیت کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا دین ہی چاہتا کہ اتنی اہم بات سامنے آ جائے اور اس سے ہم سرسری طور پر آگے گزر جائیں قرآن کریم کا تو پہلی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے انسان سرسری طور پر آگے چلا جائے وہ تو ایک ایک لفظ کے متعلق تدبر اور تفکر کی دعوت دیتا ہے علم و بصیرت کو پتارتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یوں ہی ان چیزوں سے آنکھیں بند کر کے آگے نہ بڑھ جائے کرو بڑی عظیم حقیقت ہے اس میں جو قرآن بیان کر گیا ہے الفاردہ میں اور بظاہر آپ دیکھیں گے کہ اتنے کوئی خاص بات نظر نہیں آئے گی کہا یہ تھا کہ دعا کے متعلق بات ہو رہی تھی اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم ہم کو پکارتے ہو ہم تمہاری پکار کو سنتے ہیں اور پکار کا سننا یہ ہے کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کے عجر کو ہم ضائع نہیں کیا کرتے اور اس کے ساتھ تھی چیز من ذکرین او انسا وہ مرد ہو یا عورت ہو اور اس کے آگے ہیں وہ تین لفظ جن کی طرف میں نے توجہ ابھی مفضول کرائی بانو کم من بعد بڑھ ہی آسان سے لفظ ہے بلکہ بعد تو ایک ہی چیز جسے دورائی ہے برمیان میں تو من ایک حرف آیا ہوا ہے یہ ایک پرہ شکرہ بھی نہیں ہے تین لفظ ہیں لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک عظیم انقلاب ہے ان الفاظ کے اندر بادو کم من بعد مرد اور عورت اور ان کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے میں پہلے ذرا اس کا پس منظر بیان کر لوں اس کے بعد یہاں تک پہلے گا تو پھر ان الفاظ کی اہمیت اجاغر ہو کر آپ کے سامنے آئے گی کہ قرآن کیا کیا گیا ہے قرآن کر کیا گیا ہے یہ عورت کی حصیت کیا سیڈی تھی بات ہے جب ہم انسان کہتے ہیں اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں انسان کو قرآن نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ملائکہ اس کے حضور کی باریزت ہے اگر انسان کو یہ مقام دیا ہے تو یہ مقام صرف مردوں کے لیے تو مقصد سے نہیں ہے یا تو سکھے انسانیت کو نزال دیجئے اس آدھ آبادی کے لیے اور پھر اس کے لیے کوئی دوسری ہدایہ دوسرے آقام دیجئے اور اگر آپ ان کو انسان کی سخت میں رکھتے ہیں تو جو کس قرآن نے سکھان یا بنی آدم کے لیے کہا ہے ان کو اس کا اطلاق یقصد سے مرد اور عورت دونوں کے لیے بہت بہت خاصی ہے لیکن اپنی صاف اور واضح ہونے سے باوجود دنیا میں کسی حرامل یا اپنی دورے کتاب کو نہیں کیا جو مرد نے اپنی حصے میں نازل کیا معلوم نہیں وہ کون سا منحوس دن تھا جس میں یہ تھی مرد کے سہن میں آئی کہ مرد آقم ہوتے ہیں اور ایک ہمیشہ پس کے قریب و محکوم ہوتی ہے تاریخی اعتبار سے تو بات اتنی سی تھی کہ فتنے جو وضائے جو فرائے طبی طور پر عورت کے سپرد کیے تھے ان کی وجہ سے عورت کچھ وقت کے لیے کام کاج کرنے سے معذور ہو جاتی تھی عورت آنے والی انسانیت کی نسل کی تربیت مرکز ہوتی ہے مرد کو اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ وہ اتنا اہم فریضہ سر انجام دے رہی ہے لیکن دنیا میں تو ہوتا یہ ہے کہ وجہ کوئی بھی ہو جب بھی کوئی کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے یہ جو اتنے دنوں کے لیے دوچاری معذور ہوئی کام کاج کرنے سے تو میاں صاحب نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور اتنے وقت کی بات نہیں ہے کہ حمل اور وضع حمل اس کے بعد تو یہ بچے کی پرورش میں اتنا سارا وقت اس کا سرف ہو جاتا ہے اور پرورش ہی نہیں ہے اس میں تو تربیت بھی ہے اور تربیت بھی اس قسم کی کہ قرآن نے جو قوم کے لیے لفظ امت تجویز کیا ہے استعمال کیا ہے اس کا تو مادہ ہی ام ہے جس کے معنی ہی ماں ہے امت تو بنتی ہی ماں کے اغوش میں ہے اب جس ہستی نے ایک امت کی تشکیل کرنی ہے آپ سوچئے تو صحیح کہ اس کے فرائض حیات کتنے زیادہ کتنے مقدس کس میں بلندر پاکیزہ ہو جاتے ہیں اگر اس کو اس کا احساس ہوتا ہے تو صرف اس فریضے کی بنا پر جو وہ سر انجام دے رہی ہے اس کے پاندھ ہو دوکے پی جاتا ہے لیکن نہ دیس لیے کہ اس دوران میں وہ ربی کمانے کے قابل نہیں رہی تو وہ نے ایکسپلائٹ کیا ساری تاریخ یہ چلی آ رہی مجھے اس تاریخ کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے قیفیت یہ تھی کہ اتنے اتنے بڑے مفقر جو حلا کی بات نہیں ہے عرشتو جیسا مفقر جو اس وقت تک دنیا منطق میں چھایا ہوا چلا آ رہا ہے اڑھائی ہزار سال سے منطق کی دنیا میں تو فکر اس کا گردو پیما اور گھر میں عورت کے مطلق قیفیت یہ کہ وہ کہتا تھا کہ مرد کے مو میں تو بتیس دانت ہوتے ہیں عورت کے دانت بھی اڑھائیس ہی ہوتے ہیں یعنی ساری عمر ہتنی تقلیفی گوارہ نہیں جناب نے فرمائی کہ ذرا دیکھتے ہو لے پسرییں اس کی کام ہوتی ہیں دان بھی کام ہوتے ہیں اور دماغ تو وہ کہتا تھا ہوتا ہی نہیں ہے روح کے مطلق تو فیصلہ تھا نا کہ وہ ہوتی ہیں عربوں میں چلیئے قصہ ختم ہوا یہ مفقرین جو دنیا کے بلانتری مفقر تھے وہ یہ کچھ نظریہ لیتے آتے تھے لیکن سب سے بہت بھجکہ جو یہاں آ کے دیا اس کو وہ عیسائیت میں آ کے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تجارت کی زندگی گزاری اس کے اسباب کیا تھے اس کی ضروریات کیا تھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے انہوں نے تجارت کی زندگی کو گزاری اب عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فیصلہ اس کی ایک ہی توجی ہو سکتی تھی کہ عورت اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی مقدس ہستی کے قریب جاتا ہے اور جو پھر عورت کے خلاف ایک پورے کا پورا نفرت کا جہاد کوٹڈ کہہ رہا ہوں میں جو شروع ہوا عیسائیت کے اندر پوچھئے نہیں ساں گناہوں کا اولی سرچشمہ عورت اس لیے کہ آدم کو جنت سے نکلوانے کا باعث عورت ایسا گناہ کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے ساتھ اس گناہ کی علائش اپنے ساتھ لے کے آتا ہے اور وہ کسی عمل سے دھل ہی نہیں کرتا اتنا گہرہ اثر ہے اس گناہ اول کا کہ بلاخر ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مغموم باپ جس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا یعنی خدا ان کا کہ اب کیا کیا جائے بچے پیدا ہو رہے ہیں پہلا گناہ اتنا زیادہ وہ ایسی وہ سوائی ہے وہ جو کہتے ہیں مٹا نہیں کرتی وہ لگ گئی دھل سکتی نہیں کریں کہ آپ باپ بیٹا دونوں مشورہ کر رہے ہیں ایک ہی طریق سمجھ میں آیا کہ بیٹے نے کہا کہ آپ یہ کر بیٹھیں ہیں اب اس کا علاج کوئی نہیں سوائے اس کے مجھے بھیجئے مجھے بھانسی دلوائیوں میرے خون کا کفارہ یہ لے کے ان لوگوں کو بشری جی آرکے کیا جائے بات میں کہہ رہا تھا اولی گناہ عورت جس کا سرچشمہ چلی آ رہی ہے اور وہ پھر نفرت کی لہج جو دوری ہے وہاں عیسائیت میں اس کے خلاف مشکل یہ پیش آ گئی کہ اس خدا یا خدا کے بیٹے کی ماں حضرت مریم علیہ السلام وہ عورت تھی کیا کریں تو پہلی چیز تو یہ کہی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے تمام عورتوں کو مرد بنا دیا جائے گا اس سے بھی کام نہ چلا اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو خصوصی ایسی ماں ہونے کی اس کو تو مٹانا نہیں کہتے تھے بات تو موجود تھا سینٹ تامس کی گاسپل کے اندر اس کا حال یہ بتایا گیا کہ یہ مرد اور عورت کی تخصیص جو ہے نا یہ دونوں ختم کرتی جائیں گی جنت میں جانے سے پیش کر کس کا یہ ختم پتہ ہی نہ چلے ماں ہاں گئے یا باب ہے ان کے ہاں کا یہ عقیدہ ہے ان کی اندیل کے اندر کی یقین کہ جنت میں کیسے بھیجا جائے حصیبت میں پڑھ کے اس عورت کی وجہ سے پہلے یہ ہوا کہ عورت عورتی نہ رہے پھر یہ رہا کہ نہ رہے بات نہ بجے بات نہیں عورت اور مرد کی یہ جو سیکس کی تخصیص ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور پھر ان کو جنت میں بھیجا جائے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تھا عقیدہ اس کا عمل کیس طرح سے شروع ہوا ان کے ہاں یہ جو مرد ان کے ہاں بڑے بڑے سینٹ یا بڑے بڑے منتاز مذہبی عوضوں پہ ہوتے تھے روحانیت کی دنیا کے اندر مقربین بننے کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو کاسکیٹ کرنا شروع کر دی میری بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی ہیں کیا کیا جائے بات تو کرنی پڑتی ہے حتیٰ کہ ان کے ہاں ایک فرقہ ہی سائیوں کے ہاں بڑا مقدس فرقہ ہے وہ پورے کا پورے فرقہ ہی خنسوں کا ہوتا ہے غلیشینز ان کو کہتے تھے سارے کا سارا فرقہ ہی وہ کہلے یہ خود ان سے بنتے تھے پھر اس فرقے میں آتے تھے کہ مرد اور عورت کی تخصیص یوں ختم کر دی جائے غور فرمائیے کہ یہ نفرت کے جذبے کہاں تک لے جاتے ہیں انسانوں کے تو اس قدر جس شخص ہستی کو اتنا زیادہ ناپاک اتنا قابل نفت قرار دے دیا جائے آپ سوچتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر اس پہ کیا گزرے گی پھر یہ عورتیں ان کے ہاں آئیں اگر اس کلٹ کے اندر تو وہ آئیں جنہوں نے ساری عمر شادی نہیں کرنی ان کی شادی مسیح کے ساتھ یا خدا کے ساتھ ہو جاتی تھی یہ نمز جن کو آپ کہتے ہیں مرد آئے تو وہ اپنی یہ خصوصیت جو تھی رجولیت کی یا رجل ہونے کی اس کو ختم کرنے کے بعد کا سٹویشن کے بعد اس کے اندر داخل ہوں کہ یہ امتیاز جو مرد اور عورت کا ہے اس کو یہاں کسی طرح سے ختم کیا گیا یہاں تک اس طبقے کو قابل نفرد قرار دے دیا گیا تھا سارے دنیا میں یہ لہر چل گئی تھا اس پاس منظر میں آپ دیکھئے قرآن آتا ہے ذکر اور انسا کا ذکر کرتا ہے تذکیر و تانیس کا میل اینڈ فی میل کا صرف عورت اور لگ کا یہ ذکر کرتا ہے بات تو کچھ اور چلی آ رہی ہے جوا کے متعلق بات ہے کیا یہ رہا ہے کہ کسی کام کرنے والے کے کام کا عجر وہ ضائد نہیں کرتا خواہ وہ عورت ہو خواہ مرد ہو اتنی ہی بات کچھ کم نہ تھی کہ عورت اور مرد دونوں کام کے اعتبار سے ایک مقام پر کھڑے ہو گئے اور ان میں کوئی تفریق نہیں یہ آگے یہ بات ضمن بات آ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں عزیز آن امان اور دیکھئے کتنا بڑا انقلاب ہے جو برپا کر رہا ہے عورت کے متعلق یہ پاس منظر ذہن میں رکھی ہے ساری دنیا میں عورت کے متعلق یہ تصور لڑکی کا قیدہ ہونا جو تھا وہ گھر میں صفح ماتم بچا دیتا تھا خود عربوں کے ہاں یہ قیفیت تھی کہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے ہندو کے ہاں جو قیفیت ہے تو آج تک ہمیں معلوم اسی کا اثر ہمارے ہاں ہے لیے بات تو بعد میں میں کروں گا کہ ہمارے ہاں پھر کیا ہوا اس پاس منظر میں قرآن آ رہا ہے عرب کے اندر آ رہا ہے جو لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے ساری دنیا میں عورت کے متعلق یہ تصور فکر کی دنیا میں نہیں مذہب کی دنیا کے اندر قدس کی دنیا کے اندر عورت کے متعلق یہ تصور اور قرآن زمین جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے زکر اور ان سے بادو کم منداد ان تین لفظوں کا ترجمہ نہیں ہوتا میں کیا ترجمہ کروں اس کا بادو کم منداد من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جہاں شدی تاکس نہ بود باد عظیم من دیگرن تو دیگری یہ ایک تیز ہے اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جانا کہ کوئی تہچانی ہو سکے کہ اس میں ستان قام ہے ایک ہو جانا اس طرح سے بادو کم منداد عظیم میں یوں آتا ہے یعنی جن میں کسی قسم کی کوئی تفریف تخصیص تنعید باقی نہ رہے تم ایک ہی ہو یہ تین لفظ وہاں استعمال کیا کرتے تھے جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے یہاں ہر قسم کے ان کی آزاد ختم ہو جائیں اور ایک ہو جائے کوئی بادو کم منداد اس پاس منظر میں آئیے اور دیکھئیے کہ یہ ہیں انقلاب آفری اعلان جو نہیں کہ عارت اور مرد کے متعلق کہا یہ جائے کہ تم آپس میں تفریق کچھ کرتے ہو یعنی قابل نفرت قرار دینا تو بہت دور کی چیز ہے تو فریق قرار دیتی ہو انسان ہونے کی جیت سے انسان بادو کم منداد تم تو ایک ہی ہو تم میں تو فرقی نہیں کیا جا سکتا ایک نو کے دو سر بادو کم منداد بڑی عظیم چیز تھی عزیزان میں قرآن اس مقام کے اوپر لائے اور یہ تین نفذی استعمال نہیں کی اب اس کے بعد قرآن نے جو جو خصوصیات مردوں کی بیان کی مومن مردوں کی مسلم مردوں کی ساتھ اس کے اسی طرح سے دوش بہ دوش قدم بہ قدم وہی خصوصیات عورتوں کی بیان کا تکل آگیا ایک ہی آیت پیش کرتا 33 اور 35 33 بٹا 35 آیت کو سامنے رکھئے اور پھر دیکھئے جسے آپ کہتے ہیں دوش بہ دوش چلنا پہلو بہ پہلو متوازی چلتے جانا دونوں کا دیکھئے کہ کسی مقام میں بھی ایسا کوئی مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں کسی ان میں سے ایک کا قدم بھی ذرہ تیشے رکھا ہو قرآن میں ابن المسلمین او المسلمات عربی نہ جاننے والے عباد کی اطلاع کے لئے ارز کروں کہ یہ سیغے جو ہے عربی زبان میں ایک سیغہ اس میں مذکر کے لئے آتا ہے دوسرا سیغہ مونس کے لئے آتا ہے عام طور پر جس کے ساتھ تے لگی ہوئی ہوتی ہے ان المسلمین والمسلمات پہلے آیت پڑھو تو اس میں آپ دیکھئے کہ کیسے جا رہے ہیں دوش بہ دوش ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والخانتین والقانتات والسادقین والسادقات والسادقین 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 وال مومن مرد مومن عورت قوانینِ خدا کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو اس کے مطابق صرف کرنے والے مرد اپنے ایمان کو عمل کی روح سے سچ کر دکھانے والے مرد عورتیں اس کے عقام کے سامنے جھک جانے والے شاخِ صوف و عیدہ کی طرح مرد اور عورت سب کچھ نشاور کر دینے والے حق کی خاطر مرد اور عورت جہاں رکنے کو کہا جائے وہاں رک جانے والے مرد اور عورت ہم حافظین اپروجہم والحافظاتے اپنی اسمت کے محافظ مرد اور عورت و الزاکرین اللہ حقیم و الزاکراتے خدا کا ذکر کرنے والے سب سے زیادہ مرد اور عورت آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ شانہ بشانہ دوش ببوش قدم با قدم متوازی حصیت سے چلے آ رہے ہیں دونوں کوئی امتیاز کوئی تخصیص کسی قسم کا کوئی فرق دونوں کے اندر اس لیے کہ باد حکم میں باید فرق کا سوال کیا ہے تاکہ سنگو ایک باد عظیم من دیگرم تو دیگری آد دلالہم مغفیتاں و عجرم عظیمہ ان سب کے لیے ان کے عمال کا نتیجہ عجر عظیم مغفرت تمام کیلئے ان دونوں کے لیے یقصہ کوئی تخصیص نہیں ہے اور اس قسم کی کئی آیتیں قرآن کی اندر ہیں ایک جزہ تو سائے ہون کے مقابلے میں سائے ہاتھ بھی آیا ہے یہ دنیا کے تورس جن کو آپ کہتے ہیں سیاحت کرنے والے مرد سیاحت کرنے والی عورتیں کوئی زندگی کا گوشہ کوئی شعبہ حیات ایسا ہے ہی نہیں کہ جس میں مرد اور عورت کو اس نے گوش بچوش اور شانہ بچانہ نہ کھرہ کیا کوئی تمہیزی نہیں کوئی فرقی نہیں دونوں میں اس لیے کہ بعدوں کوئی مندار اس سوالی کیا ہے کہ آدھی عبادی انسانیت کی تم اسے انسانیت کی سب صحیح لگ کر دو اس پاس منظر میں عزیز آل امان دیکھئے یہ قرآن کیا کہا قرآن نے یہ کیا ظاہر ہے کہ جب قرآن کے مطابق آپ کا معاشرہ متشکل ہوا تھا محمد الرسول اللہ واللہ زینہ معاہو صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی عنہ ہم کے ہاتھوں سے قرآن کی انہی قوانین آقام ہدایات تعلیم کے اوپر عمل ہوتا تھا سوالی نہیں تھا کہ وہاں زندگی کے کسی گوشے میں بھی آپ مرد اور عورت کی یوں تخصیص کر دے کہ ایک کو قصد قرار دے دے اور ایک کو بلند قرار دے دے ایک کو حاکم قرار دے دے ایک کو معقوم قرار دے دے ایک وجہ تقدس ہو دوسرا باعث نفرت آپ کے ہاں یہ بن جائے سوالی نہیں پیدا ہوتا تھا وہاں وہاں تو میدان جنگ میں عورت میں ہوتی تھی ساتھ یہ الگ چیزیں کہ وہ فطرت کے وضاحت میں سے جو چیزیں الگ لگ ہیں جنین کی پیدائش اس کی تربیت یہ چیزیں طبیعہ اسباب میں سے ہیں انسان ہے لگی جیسے تو دونوں کے اندر قرآن نے کوئی فرق نہ رکھا یہ سارے دور کے مٹا دیئے کہ ایک میں روح ہوتی ہے دوسرے میں نہیں ہوتی اس میں بڑا دماغ ہوتا اس میں ہی سوٹا دماغ ہوتا توالی نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہر گوشے حیات کی اندر وہ دونوں کو دوش بہدوش چلا رہا ہے دونوں کے اندر خلقی اور قبیت اور کیوں پر اگر کسی قسم کی بھی کوئی کمی ہے ایک دوسرے کی ہوتی قرآن اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا بتاتا کہ اس گوشے میں ایسا نہیں ہے جس میں اس نے یہ کہا ہو کہ یہ مرد وہاں تک جا سکتے ہیں عورد وہاں تک نہیں جا سکتے اور یہ دور جب گزر گیا اور پھر خاص سالشوں کے تاک قرآن اور اس کی تعلیم کو پسپوش ڈال دیا گیا سب سے پہلا حردہ یا رد عمل یا وہ انتقام جو اس دور کی مسابات نے ان کے دلوں میں پیدا کیا تھا جنہوں پھر قرآن کو چھوڑا پہلی چیز پھر وہی آگئی جو پہلے کے تقادات آیا کرتے تھے اور آئی مذہب کی دنیا سے اور آٹ میں یہ چیز تھی کہ خدا نے آدم کو پیدا کیا آدم مرد اسے پیدا کیا تو پیدا ہوا تو وہ تنہا تھا اداس ہو گیا اس کی اداسی دور کرنے کے لیے بچے کو کھلانا دینے کے لیے اس کی اداسی دور کرنے کے لیے خدا نے اس کی پسلی کو چیزا اور اس کے اندر سے عورت کو پیدا کر دی پرات میں آئیے عزیزہ نے من ضرورت ہی نہیں کسی تنکیت یعنی جنہیں انہی کی مٹی آگی سی عورت بناتا کاکا باکا ہوں اور عورت دوانی اٹھی کیتا وہ مٹی ہو گئی اسے کو جھوڑے یہ فاطل ہو گئی ہونی آئی ہے کھر چکے ہوئی عورت میں آگے بار کر دی یعنی اندازہ لگائی بہرحال پرات کی بات یہاں سے وہ نکالی اس کے بعد یہ پسلی کی ہڈی وہ ٹیڑی ہوتی کہا اسی لیے اس کی فطح ٹیڑی ہوتی پرات میں کیا تھا انجیل کس طرح اس کو لے کے آئی قرآن کہتا ہے محرف کتابیں ہیں جو خدا نے تعلیم دی تھی ان میں وہ نہیں رہی انسانوں کے خود ساختہ خیالات اور کی امیزشیں ان میں ہیں ٹھیک ہے آپ گیا کیا ہوا یہ ساری تورات کی جس قدر یہ یہ قرآتات تھی یہ تمام کی تمام آپ کے ہاں آگئیں کتب روایات کے اندر قرآن میں تو آ نہیں سکتی اس کی عفاظت کا زندہ تو خدا نے لے رکھا تھا اب آپ کو معلوم ہے آپ کے ہاں تو ہی روایات جنہیں کہتے ہیں عورت آدم کی پسلی سے پیدا ہو اور اس کے بعد یہ ہے روایت میں حیث میں یہ ہے کہ پسلی سے پیدا کی گئی اس لیے پسلی کی ہڈی تیڑی ہوتی ہے اسے عورت نے تیڑا رہنا ہے اگر تم نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو یہ ٹوپ تو جائے گی سیڑی گبھی نہیں ہوگی یہ حدیث ہے اندازہ لگائی سٹھا کے دیکھئے آپ محاری شریف کو مسلم شریف کو حدیث کی کتابوں کو پہ در پہ یہ حدیثیں عورت کے خلاف آپ کو ملتی چلی جائیں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بن اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی نہ ساڑتا نہیں ہے حدیثیں آپ کی کیا ہوتی اگر حضرت نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شاہر سے خیانت نہ کرتی اور حضور نے فرمایا کہ میرے پیچھے مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ باعث مضادت نہیں ہوگا اور آپ نے یہ فرمایا کہ نغسے تین چیزوں میں ہیں گھر میں گھوڑے میں اور عورت میں اور آپ نے فرمایا کہ میں جب میراج میں گیا تو جنت میں دیکھا تو وہاں اکثریت مردوں کی پائی دوزخ میں میں نے دیکھا تو وہاں اکثریت عورتوں کی میں نے پائی اب جب آپ کے ہاں آدیس میں یہ کوئی شروع ہوا تو اس کی روح سے تو تفسیریں ہونی تھی ار رضالو قوامون عالا نسا مرد دروزہ ہے عورتوں کی اوپر اسو ہاتھ میں ہنٹر رکھنا چاہیے یہ آئی تفسیر کسی تائید میں پھر روایت ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ پھینٹا جہا رہا ہے بیوی کو خطا خط انہوں نے پوچھا کہ کیا قصور کیا تھا انہوں نے انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا تھا کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو پیٹے تو کوئی اس سے پوچھے نہیں کیوں پیٹ گرے سوچیے تو سہی کوئی آپ ترجمہ اٹھا لیجئے کوئی تفسیر اٹھا لیجئے الوجالو قوامون عالا نسا اس کو لکا ہوگا مرد داروگا ہیں عورتوں کے اوپر حاکم ہیں عورتوں کے اوپر اور یہ دفظیر ہوگی کہ وہ پیٹ رہا ہو تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں پیٹ رہے ہو رونا ان کی قسمت میں دکھا گیا ایک حدیث میں یہ آیا کہ وہ حابین قابین جو تھے دو بیٹے وہ جو ایک کو قتل ہو گیا تو تبلیس میں آ کے بتا دیا مائی ہوا کو انہوں نے رونا شروع کر دیا بابا آدم گھر میں آیا پوچھا کیوں رو رہی ہو وہ شدت غم میں تھی تو وہ کچھ نہ بتایا روے جائے تو انہوں نے تانگ آ کے کہا کہ اچھا تو روے جا رہی ہے تیری بیٹیاں قیامت تک روے ہی چلی جائیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضرت مریم جو تھی وہ ماں تھی حضرت حصہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا آپ کو پتہ آپ کے اوپر کیا اثر ہوا ماں کا ماں کے پاؤں کے نیچے جنر حدیث یعنی عورتیں جہنم میں باہر کے باہر کے نیچے جنت کیا تو یہ عورت نہیں اگر عورت ہے تو عجیب تماشا جس کے تانگ کے نیچے جنت وہ خود جہنم کے اندر آپ نے دیکھا یہ ایکسپشن اس میں استثناء کیوں ہوا ہے کتنا گیر اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا دوسرے مذاہب کا جو آپ کے اوپر آ کے اثر ہوا ہے وہ جو میری تھی مدر مدر کی حیثیت سے آپ دیکھئے اب اس کے بعد جہاں آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے ہاں تاریز کی گئی عورت کی فرماں کی حیثیت جہاں بھی عورت ان کے ذہن میں آتی ہے وہ ہمیشہ بیوی کی حیثیت سے آتی آہ وہاں سے جو بات چلی میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کوئی سے آپ کے ہاں تفسیر کوئی ترجمہ کوئی آپ کے ہاں کسی بزرگ کی کتاب کسی قسم کی اٹھا کے دیکھئے ایک مخصوص چیز یہ ہے کہ لٹھ لیے ہوئے آرتوں کے پیچھے یہ پھیر رہے ہیں دنیا میں ساری برائیوں کا سرکشمہ یہی آپ کے ہاں کے بھی جتنے اولیاء اللہ مقدس بزرتے ہیں وہ تاہل کی زندگی بسر نہیں کرتے بیوی بچوں کی زندگی نہیں بسر کرتے مجرد بھی زندگی بسر کرتے ہیں خالص حیثیت کا اثر پھر اس کے بعد آپ کے ہاں مقدسین کے تائے پہ حضرت دادا گنج بکس جو ہے سنیے کیا فرماتے ہیں دوہیشت میں پہلے فتنہ جو آدم پر مقدر ہوا اس کی اصل عورت پہلے پہلے جو فتنہ دنیا میں ظاہر ہوا یعنی حبیل و قبیل کی لڑائی اس کا سبب بھی عورت اور جب خدا نے چاہا کہ دو فرشتوں حاروت و ماروت کو سزا دے تو اس کا سبب بھی عورت کو قرار دی اور آج بھی دینی اور دنیاوی تمام فتنوں کے اسباب کا ذریعہ بھی عورتیں ہیں یہ تو آج کے ہاں مقدسین کے تائے سے ہوئے تھا اور جب بعد پھر شائروں کے حد پہ چڑھے نظامی گنج بھی یا قیام رکھتے ہیں اگر نیک بودے سارا حوال زن زنا را مزن نام بودے نہ زن پارسی زبان میں زن عورت کو بھی کہتے ہیں اور زدن مسجر دوہ اس سے زن کے معنی ہے مار کہتے ہیں اگر عورت کی فترت کے نیک ہوتی اس کا نام مزن ہوتا مت مار زن ہوتا ہی نہیں زن کے معنی ہے مار لو کہ چے خوش گفت جمشید با رائے زن کہ یا پردہ یا گور بہ جائے زن کیسی امدہ بات کہہ دی تھی جمشید نے اپنے مصاب سے کہ عورت یا تو بان کے اندر رکھو اس کو صندوق میں بان کر دے یا گور کی اندر بس تیسرا مقام ہی نہیں ہے اور اس کے بعد لکھا ہے میں نے ارز کی ہے نا کہ میری بیٹی ہیں بہنیں ہیں کیا ارز کروں نشاؤ امنا زن کے زن پارساس کہ خر بستہ بے گھر کے دوزداش ناس کبھی اتمنان نہ اس چیز کا کر لینا کہ عورت پارسا ہو سکتی سنیے عورت ماں اور بہن اور بیٹیاں اس کے اندر آ جاتی کبھی اس کا اتمنان کر کے نہ بیٹھ جانا بھائی چور دوست بھی ہو تو اپنے گدھے کو باندھ کے ہی رکھنا چاہیے یہ کہہ رہا ہے سڑا زارہ کیسے کہ گالجے گاں پھے وارشاہ رہے کابو آ جائے تو پھر اے ترین دو مگرد میں پرنیانے ہیں ہوئے ہوئے وارشاہ ولایتی مرد مہوا ہے ہاں 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 اب کیا بتاؤں کہ رہن میں اس واضح با سوس ہے میں نے ارز کیا نہ ان حوالوں کی ضرورت نہ ان اقتباسات کی ضرورت آج بھی یہ چیزہ عام آپ کے ہاں ہوئی ہوئی ہے ان قبطوں کے اندر عورت قابل نفرد مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کو دبا کے رکھنا چاہیے رجال و قبامون علی النساء ایسے پیش کر دیتے ہیں جیسے کہ اس کے لیے ہے یہ سورہ نساء آگے آتی ہے اس میں یہ مقامات آئیں گے میں بتائیں گا قرآن کی روح سے ان الفاظ کے معنی کیا ہیں ان آیات کے مفاہین کیا ہیں لیکن یہ تو آپ نے اصول ایک دیکھ لیا کہ قرآن جنہیں کہتا ہے بعد و کم مم بعد آپ سوچیے تو سہی کہ یہ کیا بات ہوئے کہ گیا اور پھر جنہیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر وہ دوش و دوش چلاتا چلا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن اس قسم کی باتیں کہتا ہوگا قرآن کی چیزیں نہیں یہ ساری چیزیں خارج از قرآن آپ کے ہاں سے آئیں دوسرے مذہب سے آئیں اہلِ فکر کی روح سے آئیں اسرائیلیات کی قرآفات کی روح سے آئیں قرآن کی روح سے آئیں اور پھر عیسائیت کی روح سے آپ کے ہاں پھر یہ گویا دین کا جل بن کے اب رہ گئی ہے پھر میں نے ارد کرو کہ اس قضاء کو ذہن میں رکھیے گئے اور کبھی اس طرح توجہ ان کی نہیں جاتی عورت کے متعلق جب آپ بات کہیں گے تو عورت کی ہر حصیت اس میں آ جائے گی مرد جب آپ کہیں گے تو باپ کی حصیت بھی اس میں آئے گی بیٹے کی حصیت بھی آئے گی خاند کی حصیت بھی آئے گی ہر حصیت سے وہ بات ہوگی عورت کے متعلق کہیں گے تو ہر حصیت سے یہ بات ہوگی انہیں اگر آپ جانب میں بھیج رہے ہیں قابل نفرت قرار دے رہے ہیں ناقابل اعتماد قرار دے رہے ہیں عورت کو تو اس عورت کی اندر تو پھر ماں بھی آئے گی بہن بھی آئے گی بیٹی بھی آئے گی بیوی بھی آئے گی لیکن ان کے آساب کا بیوی اس طرح سے سوار رہی کہ یہ بھولی گئے کہ کوئی اور بھی عرب کی احسیتیں ہوا کرتی ہیں آپ سوچئے کہ دنیا میں جو قام اپنے ہاں کی آدھی عبادی کے لیے یہی نہیں کہ زندگی کے جتنے بھی کاروبار حیات ہیں ان سے اس کو روپ کے معروم رکھے بلکہ اس کے مطلق تصورات یہ ہوں کہ یہ قابل نفرت چیز ہے یہ دراؤ کے رکھنے کی چیز ہے مشورتہ کس سے کبھی نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ یہ غلط راستے پہ چلے گی شیطان کے بہتاوے میں آ جاتی ہے اولی گناہ کا سرکشمہ یہ ہے یہ سارا کچھ تصور اس کے مطلق اپنے بچے اس کی گود میں دیئے ہوئے اللہ سوچئے جس کون کے تضادات کی یہ قیفیت ہو کہ تو تو کون قاضل ہو رہی تھی ہو غور فرمائیے کہ قوم کو جب جذبات کی اوپر آپ بہلاتے دیتے چلے جائیں قوم کی قیفیت کیا ہو جاتی ہے پوری بات میں سے بات آگئی آئی دنیا میں مسلمانوں کی اوپر جس قدر نفائب اور مشکلات کی کیانت ٹوٹی ہوئی ہے پوری تاریخ میں ایسا دن آپ کے ایسا زمانہ آپ کی اوپر نہیں آیا مرچی بھار اسرائیل انہوں نے پورے عرب زنیا آپ کی جو ہے اس کو اس طرح سے تباہ کر رکھا زلت کا میز طریقے کی اوپر چھ گھنٹے میں سارے عالمی اسلام کو آپ کے اتنی بڑی شکست دے کے گند بناتا ہوا وہ بیٹھا ہوا آپ کے صرف پر تو وہ قوم جسے مغدوبِ علیہ آپ پکارتے چلے آئے ساتھ قرآن میں جو ہم کہتے ہیں غیر المغدوبِ علیہم والدوالین مغدوبِ علیہم کے معنی ہے جو حجی غالین کے معنی ہے عیسائی مغدوبِ علیہ خدا کی مغدوب قوم ماتوب قوم مٹھی بھار چھوٹے سے شہر کی سی آبادی ان کی اٹھائیس لاکھ ساری پورے عاد کے ہم کی عربوں کی سلطنتیں ہیں اور پھر مسلمانوں کی باقی سلطنتوں کی ساری اخلاقی مدد ان کے ساتھ اور انہوں نے جس بری طرح ذمت علیہ طریق سے آپ کو دبا کے رکھا ہوا ہے شرم سے نگاہیں زمین میں گر جاتی ہیں پاک بھارت میں اندر مسلمانوں کیوں کو تشلے ہفتے تک خون کے دریاء بہہ رہے ہیں جو ریپورٹیں ان کے ہاں کی بھی آ رہی ہیں اس میں نظر آتا ہے ہزاروں گھر انہوں نے جلا دیئے ہیں آپ کی بہروں اور بیٹیوں کے عصبت وہاں محسوس نہ کی بہر بکنوں کی طرح صدع کیے جا رہے ہیں کشمیر میں جو آپ کے ہاں ہو رہا ہے اس کی خبریں آپ کو آ رہی ہیں کوئی گھر محفوظ نہیں ہے معلوم نہیں کہ کتنی بیٹیاں بہنیں آپ کی ان کے گھروں کے اندر زیمت مان گئی ہیں کوئی مدعوہ نہیں ہے آپ کی سمجھ میں آتا پورا عالم اسلام اس وقت بے بسی کے عالم میں ہے کیفیت آپ کے یہ گزر رہی ہے معاف رکھیے میں سیاست میں نہیں آیا کرتا کیفیت مسلمان کے یہ گزر رہی ہے اور آپ شوقت اسلام دے منا رہے ہیں اللہ ساری قوم تازل ہو جائے شوقت اسلام وقت تو ماتن کے دن مناو اوہ غیرت ہے تمہارے سینہ کے اندر دھول کے مر جائے ہو آج اپنی کو شرم نہیں دھولی ان بچی اور بہنوں اور بیٹیوں اور موت اسمت کی شرم کرو اس مقام پہ تو کامل کا مسلمان کٹ کے مر جائے کرتا یہ خبریں آ رہی ہیں وہاں سے تمام کی تمام بجائے اس کے کہ آج آپ یہ کہتے ہیں کہ آؤ مسلمانوں ایک ماتن کا دن مناؤ ایک قوموں کے خلاف ایک رجحان یہاں پیدا ہو رہا تھا بھارت کے خلاف ان کی دراز دستیوں کے متعلق پشمیر کے اوپر جو کچھ ہوا یہ سارے کا سارا یوں ایک سر چانتیہ کا کام شاکت اسلام کا افر میں ارجے کر رہا تھا عزیزان من کہ جب قوموں کو جذبات کے دھارے میں بہا دیا جائے پھر ان میں کھڑے ہو کر سمجھنے سوچنے کی خلاحیت باقی نہیں ہے عورت کے متعلق یہ چیز بہا دی جذبات میں آپ بہہ ہوئے ہیں شاعری کرتے چلے آ رہے ہیں نتیجہ اس کا جیسا میں نے ابھی ارث کیا ہے اپنی آدھی عبادی کو آپ زندگی کے کسی شعبے میں اپنا رفیق نہیں کراتے رہے ہیں قرآن نے تو ان کو زوج کہا تھا ایک گاڑی کے دو پھئیے کہے تھے ہزار مرد سے آپ اس گاڑی کو ایک پھئیے سے چلانے کی کوشش نہ رہے ہیں چل سکتی ہے وہ اس سے آپ محروم ہی نہیں رہے ہوئے جب پھر اس کے متعلق تصور اللہ علیہ کا یہ ہے گناہوں کا سرکشمہ، نفرک کی چیز، غلازوں کی پوٹ، کس قابل ہی نہیں کہ اس سے کچھ ذرا سا بھی کسی اندہ بہتر کام میں مشورہ تک لیا جائے اس کی آغوش میں آپ کی مسئلیں کروان چڑتی ہیں اور ان مسئلوں کے آسوں پھر لوٹتے ہیں آپ انفیریاریٹی کمپلیکس پیدا کر دیا ہے آپ نے ان کے اندہ ان کی بھی یہ کیفیت آپ نے کر دیا صدیوں کے بعد کہ وہ خود بھی کچھ محسوس کرنے لگ گئی ہیں کہ ہمارا وجود دنیا میں مقصود بزاعت نہیں ہے ہماری اگزسٹنس ہم تو مردوں کے لیے ہیں ہزار برس سے آپ جو ایک چیز دیتے چلے جائیں گے گھر کے اندر پہلے دن سے لڑکی اور لڑکے کا انتیاز بچی پیدا ہوئی اللہ دی مردی اللہ دی مردی کڑھیاں ہی پیدا کر دیا جہاں اللہ دی مردی بھوکا مار کے بچی پیدا ہوئی گھر کے اندر میں کافی ہے بہن بڑی ہے وہ بھائی چھوٹے ہیں وہ وہاں پتہ نہیں اس کی وہ اس نے جنگین گھڑ بڑی یا یہ کچھ اس نے آگے سے ذرا ہونچی آزاز سے کہا وہاں مور کی خانے سے آجا جائے دیا اوہ زندہ میں یہ پہلی ہے پرانوں گانا کرنی پہی ہے وہ بھائی کیا کر رہا ہے سوال ہی نہیں ہے لڑکی اور لڑکے کے اندر ساری زندگی میں گھر کے اندر وہ روز دیکھتے ہیں اس کے دل میں یہ چیز سمائی چکے جا رہی ہے انپیریاریٹی کمپلیکس پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے اندر آبے بڑھئے تو آپ کے ہاں بند رکھیں آپ نے آپ باہر اس طرح سے نہ نکلیں کیوں ہوں جی مردوں کے اخلاق خراب ہو جاتی ہو ہو یعنی ان کے اخلاق سوار میں کی ذمہ ماری ان سے بندروں گھروں میں باہر تم نکلتی ہو مردوں کے اخلاق خراب ہو جاتی ہے یعنی گناہ کی محرد اور یہ پارسہ مقدس شرم نہیں آتی اسے کہتے ہوئے اپنے اس اخلاق کی اوپر نازہ ہوتا ہے اس اخلاق کی قیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کے لی جاتی ہے تو گھڑ گھڑا جاتا ہے جلزلال آتا ہے یہ اخلاق ہے تمہارے ہوں کا نیازہ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ان کو بند کر کے رکھو باہر نہیں اسی طرح سے جیسے کہ بھائی کہ ہر بستہ میں گھر جو دوزد آشناس اپنے ہاں گھروں میں تالے لگا کے رکھو یعنی چوری یا چور کے دیئے اصلاح آپ نے یہ سوچی ہوئی ہے نا کہ تالے لگا کے رکھو چلتے جاؤ اور اپنی جوٹ کے اوپر اپنا بازو رکھو یہ ہے آپ کے ہاں طریقہ جو کام اصلاح کرتی ہے اس نے یہ اصلاح کی کہ تالے کا وجود ہی ہے چائنہ میں نظر نہیں آتا کہتے ہیں ہاتھ میں مردوں کے اخلاق کے ہسنا کے لیے تجویز یہ سوچی ہوئی ہے عورت کو بند کر کے رکھو ہم یادہ بھوگتا رہی ہے یہ کون ہم یادہ لگائی ہے اور پھر جو اسلام بدلتا ہے پھر اس کے متعلق عورت ووٹ دینے کے لیے بھی ہے ناجائز باہر نکل دا تو یہ کرتا ہے ووٹ بھی یہ نہیں دے سکتی کہ صاحب یہ بھی آپ کا اسلام اور اس کے بعد یہ بھی اسلام کے صدارت کے عدے کے لیے بھی امیدوار ہو سکتی ہے یہ بھی اسلام یعنی یہ بھی پتن چلتا ہے لیکن کہاں نہ ہو سکتی ہے مادرہ ملت بیوی نہیں وہی میری کا تصور جو آپ کے ہاں آیا ہوا ہے صرف ماں کا تصور قرآن عزیزہ نے من کہہ گیا بادو کم مم بات ان الفاظ کو جلی طور پر لکھ کے لگاو اپنے گھروں کے اندر زندگی کے اور بروازے کے اندر یہ سکھاؤ بچپن سے بچیوں کو اور بچوں کو کہ نہیں بیٹا اور بیٹی ہو بادو کم مم بات بادو کم مم بات میں عرض کر رہا تھا نا کہ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ان الفاظ سے میں کس طرح ترجمہ کروں وہ ایسے ہی ہوں جیسے کٹھو مٹی گوند کے اور اس میں سے کچھ اتنی سی لے کے اس میں سے یہ بنایا اور اتنی سی مٹی لے کے یوں جیسے بنایا جائے کچھ اس قسم کا تصور ہے تو ایک دوسرے کے یوں ہو کہنے سے بھی بات نہیں بنتی وہ تو ایک دوسرے میں سے ہو بھی کہنے سے بات نہیں بنتی ترجمہ نہیں ہو سکتا بادو کم مم بات تو کچھ تم ہی اس کی بات تم کر رہے ہو انسان ہو اور آگے ایک اور بات سنیں عزیزہ نے مان عورت اگر اتنی انفیریر ہے اتنی کم تر درجے کی ہے ہمیشہ محکوم و مغلوب رہنے کے لیے پیدا کی گئی گناہوں کا سرچشمہ ہے قابل نفرت ہے میں پوچھتا یہ ہوں ایک لڑکی جو پیدا ہوتی ہے وہ اگر آپ کے خدا سے یہ پوچھے کہ کس جنروں کی خضا میں مجھے تم نے لڑکی بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اس نے کام سے ایسے اچھے عوال کیے تھے جن کی بنا پر یہ لڑکا پیدا ہوا ہے میں کیوں محض عورت اور لڑکی ہونے کی جیسے ساری عمر میں کیوں ان کی جوتے کے دیتے رکھوں تم نے مجھے پیدا کیا ہے میرا تو کوئی جرم نہیں ہے عزیز عالمان ہندو کا عقیدہ کتنا ہی باطل اور غلط کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے اندر ایک ننطق اور لوجک ہے اس نے اپنے ہاں تناسف کا مثلہ عقیدہ وضع کیا جنگ کا چکت جسے آپ کہتے ہیں وہ کہتا یہ ہے کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے پچھلے جنم کے کسی گناہوں یا خواب کی بنا کے اوپر اچھا یا برا مرتبہ رکھتا ہے لڑکی جو پیدا ہوئی ہے اس نے پچھلے جنم میں کسی مرد نے یا کسی انسان میں بھی اتنے زیادہ برے کام کیے تھے کہ اس کی سزا دینے کے لئے اس نے اس کو لڑکی بنا دیا وہ تو یعنی باطل صحیح دلیل اس کے پاس تو ہے آپ تو اسے بھی نہیں مانتے کہ پچھلے جنم کے کسی غلط کاموں کی پیداش کے لئے سزا کے لئے خدا نے یہ کیا اور تخصیص وہ کی کہ جسے آپ پھر ساری عمر مٹائی نہیں سکتے عورت مرد بنی نہیں سکتے وہ عیسائیت کا صیبہ کہ یہ گناہِ افضل وہ ہے جو کسی طرح سے دھل نہیں سکتا عورت کا عورت پیدا ہونا ایک ایسا ڈرابیک ہے اس کے اندر جو جی میں آئے وہ کرے یہ ڈرابیک کسی طرح سے دھل نہیں سکتا کیونکہ اس نے پہ عورت ہی رہنا ہے سوچئے کہ اگر آپ خدا کی طرف اسے منصوب کریں کہ عورت کے متعلق اس میں یہ یہ چیزیں کہیں ہیں اور پھر وہ خود ہی کسی کو عورت پیدا کر دیتا ہے دنگا کے اندر ایسے خدا کے متعلق آپ کیا کہیں ہیں اب تک یاد آتا ہے مجھے ایک ماہی جس کی مہد عورت ہونے کی جس سے جس کی داستان سر سے پانک تک ساری مشکلات اور مسائل کی داستان کیسا ہے سینہ تمام داستان اسے جب میں نے یہ چیز کہیں کہ نہیں خدا کے قانون کی طرف اس نے یہ چیز کہیں کہ آج تک مجھے خدا ہی کے عقام کے مطابق کہا کیا کہ یہاں تک پہنچایا گیا ہے اگر یہی خدا ہے مردوں کا خدا وہ ہوگا عورت کا خدا کوئی عورت ہونی چاہیے اس میں کہاں پانکا کے کیا نہ کہے وہ نہیں میرے بھائیو قرآن کو ماننے والی قوم کو تو دنیا میں یہ اعلان کرنا چاہیے تھا انقلابی اعلان من ذکر او انس لا اذیع املا آملم منکون من ذکر او انسا بادکم منبار ہاں بادکم منبار خدا بننا اسے سجتا ہے سارے تفرقات جتنے بھی تنیزات اور خصائص کی چیزیں مٹا کے رکھنی بادکم منبار پھر میدان کون سے آ رہے ہیں زندگی کے فَاللَّذِينَ حَاجَرُوا یہ ان میں سے جنہوں نے اس حق و صداقت کی خاطر جو کو چھوڑنا چاہا چھوڑنے کیلئے ضرورت پیش آئی چھوڑ کے رکھ دیا اس کو وطن تک چھوڑ دیا مرد اور عارق دونوں وَأُخْرَجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ مُسْتِبِدْ قُوَتُ انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا وَأُوْزُوا فِي صلیلی ہمارے راستے میں ان کو بڑی ہی تکلیفیں دیں انہوں نے کیا کیا پیاد رکھئے ذکرہ اور ان سے دونوں کا ذکر آ رہا ہے مرد اور عارق کا انہوں نے کیا کیا وَقَاتَلُوا بِلآخر یہ میدان جنگ میں اُتر آئے ہیں وَقُتَلُوا ٹھیک انہوں نے جنگ کیا جانے بھی دیں لَا اُکَفِّرَنَّا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ یہ ہے وہ کہ جن کی جو چھوٹی چھوٹی لغزیں ناہمواریاں زندگی میں ہو جاتی ہیں ان کے یہ بڑے کارنامے ان کے لیے زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں ان کا پلڑا جھپ جاتا ہے وَلَا اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِنْ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ عَدْهِمْ اور ایسی زندگی کے اندر صدہ شداب رہنے والی زندگی اس میں ان کو داخل کیا جائے گا سَوَابٌ مِنْ اِنْ دِلَّهِمْ مَرْدَ وَعْرَدْ دُونَوں کا دیگہ چلا رہا ہے خدا کے ہاں سے ریٹرن وَلَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَابِ اور جو ریٹرن خدا کے ہاں سے ملتی ہے کتنی حسین ریٹرن ہوتی ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے عزیز آنمان قرآن کہتا ہے ہاں اس نے کہا بات چلی آ رہی تھی حق اور باطل کے تصادم کی تکراؤ کی مقابلے کی ہاں ٹھیک ہے ان لوگوں نے تمہیں گھروں سے بھی نکال دیا بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں اب تم تیار ہو جائے اس کے لیے کہ ان کے ساتھ تمہارا تصادم ہوگا لَا يُغَرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُ فِي الْبَلَادِ اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ بڑی شان و شوقت سے یہ پھر رہے ہیں یہ چیز تمہارے لیے کسی غلط سہمی میں مطلع ہو جانے کا موجب نہ بن جائے کہ نہیں صاحب یہ جو ہے ایسا کرنے والے لوگ موجان لورد پہہاگے نے عزیز ایمان در پانکے کی لیا وہ جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تصور جو ہے کہ جنہوں نے یہ طریقے اختیار کیے وہ دیکھئے تو صحیح دندن آتے پھر رہے ہیں اور افران میں وہ بھی تو ہے ہمارے ہاں کے دندن بنانے والوں کی وہ تیز قرآن میں وہ قول بھی ہے جس سے کہا گیا تھا کہ صحیح راستہ اختیار کرو یہ کیا کر رہے ہیں اس طرح سے دولت جمع کرتے ہیں دیر عذاب آئے گا اس نے کہا کہ ہم یہاں بھی موج کرتے ہیں اور تم دیکھو کہ انشاءاللہ آخری دنیا میں بھی اللہ ہمارے لئے جنہ بھی لکھ لے گا میں نے مسجد بنوا دی ہوئی ہے موتیوں کا گھر سعودہ بازی کتنی ہند ہے یعنی یہاں بھی سعودہ کرتے چلے جاتے ہیں کیتھے بھی یہ صورت ہے پھٹاں دیندے آگے میں ہمتے وہ دا سوہا لیندے میں کیتھے چونے بھی مسجد بڑھانے لیں کہ موچیاں کا کار ہوتے لیندے ہیں کیا رہا بہا بزنس قرآن کہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں میں ہمارے لئے موجی لکھی ہوئی اقدار ہے کہتا ہے کہ تمہیں غلط فہمی میں یہ بات نہ ڈال دے کہیں کہ اس طرح سے یہ پھر رہے ہیں متاؤن قلی متا تو ہے لیکن بہت کم وزن کی کی کچھ قیم کی شئے نہیں ہے طبعی زندگی کے مقابلے میں جب انسانیت کی اپنی ذات کی زندگی آتی ہے یہ ہر شئے جو اس سے متعلق طبعی زندگی سے متعلق ہوتی ہے بڑی کم قیمت رہ جاتی ہے متاؤن قلی سنبہ و آباؤن جہنم اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ان کا ٹھکانہ وہ بیصل محاد کتنی بری جگہ ہے ورانے کی لیکن اللہزین اتاقاؤ ربناہم لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین افیہ نظلم من اندلہ کیا بات ہے اس کے مقابلے میں وہ جنہوں نے اپنے اللہ کے قوانین کی نگداشت کی وہی قرآن کا جو انداز کہنے کا ہے زندگیاں عبدی شدابیوں کی خوشحالیوں کی ایسے باغات کی کہ جن پر کبھی خضا نہ آئے اس قسم کی شدابیوں کی زندگی کیا بات ہے غید آجاتا فیہ نظلم من اندلہ کھانے کے لیے فراوانی سے کسی دروازے پہ اگر نیاز بات رہی ہو تو وہاں سے فقیر کو بھی مل جاتا ہے غدا کو بھی مل جاتا ہے مقدار کے اعتبار سے دیکھئے چیز بھی وہ اچھی ہوتی ہے کلاو بھی پکا ہوا ہوتا ہے وہ پہر کے کعب بھی دے دیتے ہیں وہ یہ بھی کہیں گے کہ اور کھائیے یہ بھی کھا رہا ہوتا ہے باہر گر کے اندر مہمان آپ کے ہاں آیا ہوا ہوا ہے وہی آپ تشت کلاو کا اسے بھی دیتے ہیں یہاں تک اس شیعہ کا تعلق ہے دونوں جگہ ایک ہی ہے اس غدا کر کے سامنے بھی وہ ہے مہمان کے سامنے بھی وہ ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے قرآن نے کہا کہ یہ شدابیوں کی زندگی کس قسم کی غدا کری تھی نہیں نظرم نے میند اللہ صدا کے مہمان ہوگی تم ہاں وہ یہ عزت کا مقام دے رہا ہے تمہیں قرآن میں ہے سورہ عراف میں کہ ہم اپنی مجیعت کی روح سے چاہتے تھے آسمان کی ملندیوں پر اسے بجا جائے یہ کمبخت اپنے اس جذبات کی روح سے دنین کی بستیوں میں گرے جارا جارا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے مہمان ہوگے گدا کری نہیں اور ہم ہر وقت بخشیش مانگتے ہیں کہا اللہ بخش دے جنب بخش بخش دے میرے کن بخشیش بحش تو گدا کرو تو ترہا مانگ رہے ہیں وہ مہمان بنا دینے جا رہا ہے تمہ بحشتے فی سبیل اللہ ہم اسے قرآن اقبال کہا گیا اللہ آسے کی جنب ہر وقت دعا بخشیش مظلم من اندلہ عزیز آن امان قرآن کو اس نگاہ سے پڑھئے تو پتا چلتا ہے خدا کے نزدیک اپنی استخلیق آدم کا مقام کیا ہے کوئی ایسی چیز قطعا قرآن نہیں آنے دیتا خدا اور انسان کے تعلق میں بھی جہاں انسان کے شرف کو کسی قسم کی بھی ٹیس لگ جائے ہر شئے جو وضح تظلیل انسانیت ہے قرآن کی نیو سے کفر ہے وہ شئے جس میں انسانیت کا احترام باقی رہتا ہے وہ اسلام ہے جنت جیسی کیس جس کے متعلق ساری دنیا نے یا تو کفارے کی روح سے دنیا نے جنت حاصل کی ساری عیسائیت نے وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے کسی عمل کے بدلے کے اندر اس کو دینا پڑا نہیں کفارے کی روح جناگاروں کی حضیت سے جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہی طلیب کی اور ان کا خون ان تمام گنے گاروں کا کفارہ بنا اور ان کو جنت میں بے گیا سوکیے تو صحیح کوئی کسی مجرم کو اس طرح سے چھڑا لائے تو کیا کفیت ہوگی ٹھیک ہے اس جن سے تو وہ چھوٹ آئے گا لیکن ساری عمر کے لیے جس تظلیل کی زنجیروں میں یہ جاکڑا جائے گا نی چھوٹ کے آنے والا یا تو انہوں نے کفارہ کہا یا خود خدا کے ہاں صرف بخشش کے طور کی اوپر جنت مانتے رہے ہیں ہر شخص ہنخر سے کہہ رہا ہے وہ گناہ گاہ رہے ہیں مندہ اے عمر جنبتا ہے آسی پورم آسی جاتا میں کہا کرتا ہوں عربی زبان میں یہاں کیا ساتھ کہوں سے یہ آسی کا درمہ مجرم ہے ان سے کہیں کہا کہا کہیں صبح سے شامتاز ہم جرائم بیشہ ہیں یہاں یعنی کبھی خیال نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں کہتا ہے جنت کے متعلق وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کہ ویسے ملی تھی ایک جنت ایک لذش نیوس آدم جنت سے باہر کہ مسلم جی ہوئی جو ہوتی ہے اس کی یہ قفیت ہوتی ہے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں اب تم اس جنت کو اپنے خون جگر سے حاصل کرو اس طرح سے حاصل کردہ جنت کے متعلق اس نے یہ کہا تلکل جنت اللہ کی مورس تنوکو بماکو تم کابلو یہ وہ جنت ہے جس کا تم نے ہم نے مالک بنایا ہے تمہارے اپنے کاموں کے بدلے میں خالدین فیہ ابدا اب تمہیں یہاں سے کوئی نکال نہیں سکے ہاں بہشتے کہ خدا ہے باتو بخشت ہمہیچ پا جزائے عملِ پست جنات چیزِ حس ججتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں یہ وہ جنت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے جس کا وہ کہتا ہے مالک بنا دیا ہم نے تمہیں اس کا اب تمہیں کوئی نہیں یہاں سے نکالے گا خالدین فیہاں مالا تم نے تو اس کو خریدہ ہے حاصل کیا ہے یہ مقام ہے عزیزان میں نُجِلَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مہمان آوازیاں تمہاری ہوں گی خدا کی طرف لَمَعِنْ بِاللَّهِ خَيْرٌ لِلْعَبْرَارِ لیکن ہے یہ کن کے لیے لفظِ عبرار ہے یہاں عجیب عجیب الفاظ قرآن لاتا ہے برگمانے ہوتا ہے کشاد وسط زندگی ایک تنگ نظری کی زندگی ہوتی ہے ٹھوٹن کی زندگی کبھی ایسے انسان کو سامنے لائیے جو بڑا ہی تنگ نظر ہو بھوٹن اس کے اندر ہو عام طور پر یہ جتنے لوگ اپنی ان نمازوں اور روزوں سے تقویٰ اور پریزگاری سے نیک بنتے ہیں تو انہیں ہمیشہ یہ تنگ نظری بھوٹن ایک قیادہ ہوتی ہے آپ دیکھیں ہمیشہ دوسروں کو یوں دیکھنا زیلت کی نگاہوں سے دیکھنا بڑی تنگ نظری کی قیقیت ہونا قرآن اس کے مقادلے میں جنت میں جانے والوں کی جو خصویسی بتائی خاص طور پر عبرہ وہ کہ جن میں وسطیں ہیں کشاد ہے گاہوں کے اندر کلپ کے اندر وسطیں اور کشاد کا دہا ہوں بار سے ہے یہ لفظ سہراؤں جیسی وسط ہیں جن کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے ہمارے مہمان بن کر یہاں آئیں گے اور یہ وہ جنت ہے پہلے یہ کہا گیا تھا یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ جو شخص بنی اسرائیل کے ہاں پیدا نہیں ہوا اس نسل میں پیدا نہیں ہوا وہ جنت میں نہیں جاتا تھا یعنی جنت ایک نسل کے لیے مقصوص ہو کے رہ گئی اب یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اسرائیلی کے گھر میں پیدا ہو یا غیر اسرائیلی کے گھر میں پیدا ہو یہی سے آپ کے عقیدہ تقدیر آئے تو خدا نے جسے جنت میں بھیجنا ہوتا ہے اسے اسرائیلیوں کے گھر میں پیدا کرتا تھا پہلے جسے جہنم میں بھیجنا ہوتا ہے غیر اسرائیلی کے گھر میں پیدا ہوتا وہاں سے یہ بات آئی اب غیر اسرائیلی جو دینے آئے کر لے جنت میں جائیں نہیں سکتا عیسائیت میں یہ چیز کہی کہ نہیں اسرائیلی غیر اسرائیلی تو خیر بلتانگ نظری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے پہ جو ایمان لائے وہ تو جنت میں جو اس کفارے پہ ایمان نہ لائے جو جی میں آئے دنیا میں کرے جتنے صحیح عمال جی میں آئے کرے نہیں جا سکتا سیند پال کا یہ حق موجود کہ شریعت کے عامال سے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جنت میں صرف اس ایمان سے جا سکتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جان دے کے ہمارے خون کا کفارہ آدھا کر دی ہے پھر وہی دائرہ تنگ نظری کا آپ کے ہاں آگیا ہے برامن کے گھر میں پیدا ہونے والا وہ ہے مقام انسانیت کی برامن کے بچے کی کوئی کارگر ہی نہیں ہے تو وہ برامن کے گھر میں پیدا ہو گئے شوجر کے گھر میں پیدا ہونے والا شودر رہے گا ہمیشہ کے لئے یہ ہیں وہ تنگ نظری کے دائرے یہاں لفظِ عبرار قرآن نے یہ کہا کیا رب تھا قرآن کہ جنت میں جانے کے لئے پہلی چیز یہ ہے کشاد ہونی چاہیے وسط ہونی چاہیے اور جب ہمارے فرد کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے تو وہ لظام بھی یہ ہونی چاہیے تو اس نے کہا یہ بات غلط ہے کہ غیر یہودی نہیں اس میں جائے گا غیر عیسائی اس میں نہیں جائے گا یہ اہلِ کتاب بھی جو ہیں ان کی اوپر بھی جنت کے دروازے بند نہیں ہوگی پسے داشت جو بھی ان صداقتوں کے اوپر ایمان لے آئے گا اور اس کے بعد ان قوانین کے سامنے جھک جائے گا جو بھی یہ ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اسی طرح سے جنت کا حق دار ہوگا جیسے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا جو ہے یہ جنت کی زمانت نہیں ہے یہ تو وہی بات ہوگی پھر وہ اسرائیلیوں والی اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس گھر میں پیدا ہونے والا تو جنت کی ہوگیا خود بخود خوالی نہیں کہ اس گھر میں پیدا ہوتا عزیز عالمان کوئی چیز نہ وجہ زلد نہ باعث امتیاز زندگی کے ایکسپیڈنس جس میں انسان مطبور ہوتا ہے وہ چیز نہ صدا کا موجب ہوتی ہے نہ جزا کا باعث ہوتی ہے لیکن اس کا کیا علاج کہ ہم ہندووں کا تو مذاق اڑاتے ہیں کہ اوہ گاؤن پناسخ جون کا چکر اسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ برامن کے گھر میں پیدا ہو گیا کہ دیکھئے صاحب ہاری عمر کے لئے اس کو یہ کرتے ہیں واقعی یہ چیز ایسی ہے جس میں تمزیہ تنقید کی جائے استحقار کیا جائے استحضار کیا جائے آپ کی کیا غفیت ہے جونپڑی میں پیدا ہونے والا بچہ اور اس کے ساتھ کوٹھی میں پیدا ہونے والا بچہ کیا ان دونوں میں برامن اور شودر کا امتیاز نہیں ہوا برکتے جونپڑی میں پیدا ہونے والے بچے کا کیا قصور کہ آپ مانیے اس زندگی کے اس منطق کو کہ اس نے پچھلے جنم میں کوئی برہ کرم کیا وہ تو آپ مانتے نہیں ہیں کہیے کہ کس جرم کی سزا میں ساری عمر کے لئے یہ مصیبتیں بھکتے گا اور وہ سونے کا چمچہ مو میں لے کے جو پیدا ہوا ان دونوں بچوں میں سے کس نے کیا جرم کیا اور کس نے کون سا کارے صورت کیا ہوا ہے کرتے ہیں آپ انتیاز یا نہیں کس بنا پر آپ کہتے ہیں کہ صرف ایمان اور عمل ہے جس کی بنا پر یہ سب چیزیں ہیں کہ ان دونوں بچوں میں کون سی جیز ہے جو عمل کی ہے یا ایمان کی ہے اور وہ پیدایشی گناہ جو دھل نہیں سکتا کہ قریب کے بچے کے ساتھ زندگی کے ہر گوشے میں وہ پیدایشی گناہ اس کے پشت کے اوپر لگا ہوا جاتا ہے یا نہیں ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں صحت گئی بیمار ہوا دوائی کے لئے پیسے نہیں مزمن مرز کا شکار ہوگی بڑا ہو رہا ہے فیس نہیں بدل سے میں جانے کے لئے تعلیم سے بیقار ہو کے رہ گئے پر بڑا بھی نہیں یا کسی طرح سے کانٹیکس نہیں یا کہیں کہیں کچھ کہنے کے لئے دروازے بند ہیں اس کے لئے شمار کا بچہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تنک پراسی ہو جائے گا سائیکل صاف کرتا پھرے گا کس جرم کی پاداش میں آپ مزاک اڑھاتے ہیں ہندو دھرم کا پسلے جنم کے گناہوں کی پاداش میں وہ کہتے ہیں عمر بھر یہ مسئیبت بھوکتے گا میں نے کہا ہے اس میں منتے کے پھر بھی باطلی صحیح آپ کے بحث اس کا جواب ہی نہیں ہے لڑکی پیدا ہو گئی ہے ساری عمر کے لئے باعث ایک بوجھ مانتے ہیں قرآن تو اس کو نہیں لے حتیٰ عبرار ہو گئی توڑے ان چھوٹے چھوٹے دائروں کو تنگ نظریوں کے دائروں کو وسطیں پیدا کرو سہرا جاتی راستے میں کہیں کوئی چیز آتی نہیں جہاں نگاہ میں رکاوٹ پیدا ہو عجیز عالمان اسے بھر کہتے ہیں یہاں سے قرآن عبرار لایا ہے یہ قرآن کی اسطلاح ہے دنیا میں کسی مذہب میں یہ چیزیں نہیں ملے گی نیک و کار ہی ایک بات ملے گی عبرار سنگ ناؤں کے دائروں کو توڑ دینے والے وسط پوری انسانیت کو اپنے آگوش میں لے دینے والی یہ ہے آپ کی تعلیم اور آپ کی جنت عرض و حق عرض سماوات والعرض جس کی دانائیاں زمین و آسنان دونوں کو محیط ہوئی ہوئی ہیں عبرار اہل کتاب مسئلہ اس نے کہا جو کوئی بھی ان صدافتوں کی اوپر ایمان لے آئے گا اور اس کے بعد پھر اس کی کیفیت ہوگی پھر خدا کے ان آیتوں کو پھر وہ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے بیچیں گے نہیں پھر وہ فروخت نہیں کریں گے ان کی دانائیمان نظر جب بھی پروفیشن یا پیشہ بن جاتا ہے خدا کی آیتوں کو بیچنا وہاں پیشہ ہو اور جنس کیا ہوتی ہے ان کے پاس ان کو کوئی خربوجے لے کے بیٹھے ہوگا یہ ہوتا کیا ہے جسے بیچ کر یہ ساری عمر اپنے یہ گزارہ کرتے ہیں اور نہایت ایس سے گزارہ کرتے ہیں کیا جیز ہوتی ہے ان کے پاس یہی کچھ پوچھنے کو جاتے ہیں نا لوگ ان سے کہ جیز معاملے میں فتوہ کیا ہے جس باب میں شریعت کا کیا حکم ہے یہ ہے آیات اللہ کو اس طرح سے بیچ کہتا پھر وہ یہ نہیں کرتے اُلَائِكَ لَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ یہ ہے جن کے کاموں کا عجر ان کے خدا کے ہاں ہے عجری پھر بھی وہ کہہ رہا ہے غداغری کی بھیق نہیں کہہ رہا مزدوری کہہ رہا ہے کام کیا ہے اس کے پاسے مانتا ہوتا ہے اور پھر وہ ایسا خدا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ شام کو مزدور کھڑا ہے مزدوری کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ دوستوں کی معاصل میں پیگٹ اُڑا ہے پش لگ رہے ہیں پیونا پی جا رہی ہے وہ بچارہ یوں کھڑا ہوتا ہے جیسے غداغر بھیق مانگنے والا کہاں سے وہ دانکے کہتا ہے کیوں کیوں کھ لیتا ہے وہ جی تحصل ہے انہیں مزدوری جا 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 یعنی مزدوری کے پیسے وہ مانگ رہا ہے ست کارا جا رہا ہے ایک گداغر کی طرح سے وہ کہتا ہے کہ ہم اجروہم اندہ ربہیم اس مزدور کی مزدوری اس کا معافضہ اس کے کام کا ہم دیں گے ان اللہ سریع الحساب انتجار نہیں کرائیں گے سریع الحساب ہے عزیز آن امان جنت اور جہنم کو وہ مرنے کے بعد آخرت تو اٹھا نہیں رکھتا ایک ایک سانس میں آپ کے ہاں کی جنت اور جہنم مرتب ہوتی چلی جاتی ہے سریع الحساب وہ تو اس کا ایک یومیلیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ مزان پل جسے آخر میں آپ کہتے ہیں جو یہ چیز پیدا کرتی ہے جس میں تو ایک ایک سانس میں آپ کے ہاں یہ چیز پیدا ہوتی چلی جاتی ہے سریع الحساب اور آخری آیت سورہ آل عمران کی آگئی یا ایوہ الذین آمنو آؤ تمہیں بتائیں یہ جنت یہاں کیسے پیدا ہوتی ہے وہاں کیسے ملتی ہے قرآن انفرادی زندگی سکھانے کے لیے نہیں آیا مذہب اور دین میں ایک فرق یہ بھی ہے مذہب ہمیشہ انفرادی ہوتا ہے ایک فرد اپنے گھر میں بیٹھا ایک گوشے میں بیٹھا اپنے مسلے پہ بیٹھا مسجد پہ بیٹھا خانکاہ میں بیٹھا جنگل میں بیٹھا غاروں میں بیٹھا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھا ایک فرد وہ اپنے ذہن میں سمجھتا ہے میں خدا کے ساتھ تعلق قام کی یہ گئی ہوا ہوا دھیان دھیان بھگتی توجہ پاتھ اور بائین ہی آپ کے ہاں کی پھر جسے آپ بندگی اور عبادت کہتے ہیں وہی ہیں آپ قرآن دین دیتا ہے اور دین نظام کا نام ہے اور نظام انفرادی طور پر نہیں ہوتا یہ اجتماعی زندگی ہوتی ہے افراد کے اندر ایک نظم قادع ہوتا ہے کس چیز سے یہ نظم قادع ہوتا ہے کس چیز سے یہ جڑتی ہیں وحدت نصب العین سے مقصود زندگی ایک مقصود حیات ایک منزل ایک نصب العین ایک آئیڈیالوجی ایک یہ حاضرستان کا نظریہ کیا ایک منزل ایک منتحہ ایک مقصود قرآن کی اسطلاح میں اسے قبلہ کہتے ہیں اسی کا ترجمہ نصب العین ہے وہ شہر جو ہر وقت میں جہاں کے سامنے رہے نصب العین کی وحدت سے افراد مل کے ایک جماعت بنتے ہیں کس سے نظام کہا جاتا ہے نظام کے ساتھ جو زندگی ہے وہ دین کی زندگی کسی سے اس دنیا کے اندر جنت مرتب ہوتی ہے اسی سے اس کے بعد کی زندگی جو ارتقائی منازل کا کرتی ہوئی یہ آگے بڑھتی ہے جنت کی زندگی بسر کرتی ہے آخری آیت پوری صورت کی اور آخری آیات صورتوں کی آپ دیکھیں گے وہ جنہوں تت کے بے حکم میں نچوڑ ہوتا ہے ملخص ہوتا ہے پوری تعلیم کا یا ایو لذینا آمن اس میں روح پہلی چیز یہ ہے اے جماعت مومنین زندگی میں تصادمات آئیں گے تکراؤں آئے گا مقابلہ ہوگا موانیات آئیں گے اور یہ موانیاتی تو ہیں برحقیقت جو زندگی کی ندی کی روانیوں میں تیزی پیدا کرتی ہیں یہ دیکھا جیسے چھوکر کہتی ہیں یہ کی روز پر روز کے کن کے آگے جو ہے راستے میں پتھر لگا دی ہو جاتے ہیں کہہ کے لیے تو اس سے تکراؤں کے بعد اس کی رفتار پہلے سے دس گنا زیادہ بڑھتی ہیں یہ جو منزل تک لگی تونسی ہیں یہ راستے کے تکراؤں سے میں فالد ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ تونسی ہے تکراؤں تہرہ ہونے کے لیکن تکراؤں میں باشتا وہ ہے جو استقامت سے اس کے اوپر صدات جیس کے اندر ہو اس بروں کے معنی یہ ہے ثابت قدم رہو استقامت سے رہو اور آپ کا معلوم ہے نا آپ کے باہر پہ ترجمہ جب ہوا ترجمہ ہی نہیں لفظی آپ کے ہاں جو استعمال ہوا اچھا بھئی ہو سے کوئی ہو نہیں سکتا ہمیں سبر کرو جنہوں کچھ نہیں ہو سکتا ہوئے سبر یعنی انتہائی بے بسی بے کسی جب کچھ نہیں ہو سکتا ہو کوئی تعدہ نہیں ہے اس کا نام آپ نے دیکھا جب منعادی تعلیم بنلتی ہے الفاظ وہی رہتی ہیں دین کے جو ہیں الفاظ کے معلوم کس طرح سے بدل جاتے ہیں مردہ وہی ہوتا ہے جو دو منٹ پہلے ہوتا ہے شکل و صورت اس کی اسی قسم کی ہوتی ہے کئی دنوں تک بھی ایسا رہ سکتا ہے نمی کرنے سے تو وہ ازارہ سال تک بھی رہتا ہے اور ان شکل و صورت اس کی وہی ہوتی ہے اس روح اندر نہیں ہوتی نا نظر اور دین میں فرق یہ ہوتا عزیز آنمان دین کی جب روح نکل جاتی ہے تو اس کی فارم ساری وہی ہے تو اسے نظر کہتے ہیں الفاظ کے معلوم بدل جاتے ہیں الفاظ وہی رہتے ہیں اس کا روح عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جو توازل برقرار رکھے کسی کا بیلنس برقرار رکھے جو چیز آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا ان کے ہاں کشتی جب بھولنے لگے وزن کا اس کے اندر جو سمان لگا ہو یا سواریوں سے وزن پورا قائم نہ ہو رہا ہو تو ایک بڑا سا پتھر لے کے اس کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اس سے توازل قائم ہوتا ہے آئیت سے ٹانگیاچ بھی یہ رکھ دیا جنہے فاظ پین والا ٹانگا جو رہا ہوتا ہے وہ جو رکھتے ہیں یہ جو وہ رکھتے ہیں یہ صدورہ کہنا آتا ہے کسی کے دھگڑے ہوئے توازل کو قائم کرنے والی کی کسے صبر کہتے ہیں زندگی کے شہراء کے اندر قدم لرکھانے نہ پائے یہ یقین نوکن یہ اس قسم کے مستحصم کی عمال یہ تمہارا توازل برقرار رکھیں گے پاؤں جمع ہوئے رہیں گے پاؤں جمع ہوئے اس کے ہوتے ہیں جس کا بیلنس قائم رہے جس شخص کا بیلنس قائم نہیں رہتا اس کا قامت نہیں رہتی پاؤں پھڑتا ہے کسبرو کے معنی ہوتے ہیں ایسا توازل جس سے پاؤں جمع ہوئے رہوں کسبرو ٹھیک ہے رکھو اپنا اپنا لیکن یہ تو دین ہے کسبرو وصابی روح کسبرو ہی نہیں وصابی روح خود ثابت قدم رہو دوسروں کو ثابت قدم رہنے کے لیے تکلیت پنچاؤ ذریعہ بنو دوسروں کے ثابت قدم رہنے پا ان کی استقامت کا یہ دوسرا کام جب آپ ساتھ کریں گے تو پہلے سے سبخت لے جائیں گے کابی روح کے وزن کے اندر سبخت بھی ہوتی ہے ہمیشہ خود کرو پھر دوسروں کے ایسا ہونے کا ذریعہ بنو کیا کرو اس کے لیے ورابطو رکھتے باہم رکھو میں نے کہا تھا آپ سے ایسی پہاڑی ندی ہیں جو اس میں پانی زیارہ گہرا تو نہیں ہوتا لیکن تیز بڑا ہوتا ہے اس میں اکیلہ اگر آدمی اس کو پار کرنا چاہے نہیں کر سکتا باہ کے لے جاتی ہے اس میں جانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے دو چار دس آدمی وہ باہوں میں باہیں ڈال کے اور اس طرح سے وہ ندی کو پار کرتے ہیں یہ ہر ایک کی ہمت ہر ایک کی قوت تو اتنی ہوتی ہے جتنے آدمی یہ جمع ہوتی ہیں اسے ہوتا کہ ہے باہوں میں باہیں ڈالنے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کو برپاؤں سے نہیں نکال سکتا یہ جو اس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے زندگی بطر کرنا اسے رابطو کہتے ہیں عزیزمال اس بہو خابرو رابطو وطف اللہ اور یہ سارا کچھ کاہے کے لئے کرو جماعتیں تو نازیزم میں بھی بنے گی فیشزم میں بھی بنے گی پیٹشپ میں بھی بنے گی داکتوں کی بھی ہوں گی یہ ساری چیزیں تو غالباً وہ بھی پہرے کر لیں گے ارگانیزیشن جسے آپ کہتے ہیں وطف اللہ یہ سب کچھ کرو قوانینِ خداوندی کے نکے داشت کے لئے یہ اجتماعی زندگی صداد کی استحقام کی ایک دوسرے کے لئے صداد کے محکم بننے کا ذریعہ بننے کی باہوں میں باہیں ڈال کے سفرے حیات پہ کرنے کی یہ اجتماعی زندگی کا ہے کے لئے وطف اللہ بس یہاں آکے مومن کی اجتماعی زندگی اور غیر مومن کی اجتماعی زندگی میں فرق پیدا ہوگی وطف اللہ قوانینِ خداوندی کی نکے داشت کرو اور اس کے بعد لعلکن تسلہون چاہتے یہ ہو نا کہ کامیابی ہو زندگی کے اندر سکتا ہے سلائف تمہاری بسر ہو یہ ہے راز یہ ہے گر یہ ہے اصول اور پھر قرآن نے تو کامیابی کے لئے بھی جو لفظ استعمال کیا ہے میں نے کئی دفعہ آپ سے حلث کیا وہ مثال ہمیشہ ذرائط کی کھیتی کی مثال دیتا ہے یہ خلاہ کہتے ہی کاشتاری کو ہیں خلاہت کہتے ہی کاشتاری کو ہیں مفلحون کے معنی جن کی کھوٹیاں پروان چڑ جائیں ایک مثال میں قرآن پورا پروگرام آپ کا دے جاتا ہے کسان کیا کرتا ہے نہایت محنت سے مشکت سے زمین کو تیار کرتا ہے پھر کہیں سے ڈھونڈ کے اچھا بیج لاتا ہے یہ ہے ایمان جسے آپ کہتی ہیں کخمِ صالح کلمہِ طیب قرآن نے جسے کہا ہے صحیح نظریہِ زندگی اسے لاتا ہے مکی میں ملا دیتا ہے پھر اس کے بعد پانی دیتا ہے رکھوالی کرتا ہے روز اس کے اندر آتے صبح سے شام تک کرتا ہے جاتا میں کہا کرتا ہوں اس سمر سے اس استقامت سے کرتا ہے وہ کہ درمیان میں کہیں انکتا نہیں آتا ہے انٹرپشن نہیں آتی تھکتا نہیں ہر صبح اپنے گھر سے وہ خدال اور رسٹی لے کے نکلتا ہے سارا دن محنت کرتا ہے اسی طرح خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتا ہے شام سے کبھی تھکتا نہیں ورنہ جس مزدور کو صبح سے شام تک مزدوری کرے شام کو مزدوری نہ ملے دو تین دن بھی وہاں یہ کچھ کرے اور کچھ نہ ملے اس کے بعد وہ کبھی اس مزدوری پہ نہیں جانتا یہ قسام کیوں جا رہا ہے اسے ایمانِ محکم ہے اس چیز سے کہ جو بیج میں نے ڈالا ہے اور جو محنت میں کر رہا ہوں اس کے اور اس کی سمر باری کے درمیان ایک وقفہ تو ہے لیکن یہ بیج ساتھ ساتھ سو دانے مجھے دے گا اسے یومنونہ بالغیب کہتے ہیں وہ شیع جو اس وقت محسوس طور پر میرے سامنے نہیں لیکن آنے والی ہے اس پر ایمانِ محکم ہے اس قسام کا جو اسے چھے چھے مہینے تک لگاتار اس قسم کی محنت کرنے کے اوپر برابر محرک رکھتی ہے غیب دیتی ہے ثابت قدم رہتا ہے وہ اور اس طرح سے پھر ایک دن جا کے اس کی کھیتی پت جاتی ہے سابرو اسبرو وصابرو ورابطو وطف اللہ لعلکم تفلہون تاکہ تمہاری کھیتنیاں پروان پیڑیں یہ ہے عزیز عن امان آخری سورت سورہ آل عمران کی تیسری سورت آج ہم نے ختم کی ہاں اندہ درس میں ہم سورہ ستا کو شروع کریں گے وطف اللہ سے بات ختم ہوئی اور وہاں بات شروع ہوئی یا ایوہ الناس اتاکو رضاکم اللہ اسی تقوی کی بات آگے چل پڑی قرآن کی آیات میں ہی ربط نہیں ہے اس کی تو سورتوں کے اندر بھی ربط ہے ربنا تقبل منا انہا کا ام تصمیو العلیم موسیقی 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 موسیقی